بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی جی میری پیاری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے یہاں پہ جی میری طرف سے آپ سب کو گوڈ مورننگ اور آج کا جو ولوگ ہے نا میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی سکس سو کلوک ہوئے ہیں اور یہاں پہ بن رہا ہے جی بچوں کا ناشتہ حریم کے لیے یہ جو اسکول کے لیے میں لنچ میں نگٹس فرائے کر رہی ہوں اور بچوں کو اپی دینے کے لیے میں نے ایک بھی ساتھ ہی بوائل کرنے کے لیے رک جو ہے دینہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تو اس کو بھی ابھی میں دیکھتی ہوں کہ کیا دینا ہے تو یہ حریم لے کے جائے گی سکول میں لنچ اور جی آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اپنی فل ڈے روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ میرا ایک جو پورا دن ہے وہ کس طرح اور کتنا بیزی گزرتا ہے اور جو میرے پورے دن کے جو ضروری ضروری کام ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آئی تنک ایک ہاؤس وائف کے اور یا پھر ایک مدر کے کہلیں یا ایک خاتون خانہ کے کہ تقریباً جو ہے کام تقریباً 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 جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہوں گے کچھ چینج بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے ہماری روٹین ہاؤس وائف کی جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کو میں نے ایک دے دیا تھے کھانے کے لیے ابھی بوائل حریم کا دنچ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں دینہ کو ڈانڈ ڈپٹ کر کے اس کے لیے میں اپل چھیل رہی ہوں اور وہ ناشتہ نہیں کرتی بلکول بھی تو اس کو میں نے ب اپل مجھے کار دے یہاں پہ نا یہ دیکھیں مکٹر کے ساتھ اس کا میں نے اس طرح لونگ چھلکا اس کا اتارا ہے اور جب میں نے یہ اتارا نا تو ہمارے بچپن میں آتا تھا نلام گھر کے نام سے پھر اس کا نام چینج ہو گیا تارک عزیز شو آئی ہوپ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں تو ان کو پتا ہوگا آج کل کے بچوں کو ہماروں کو تو نہیں پتا تو اس میں جو ہے وہ تارک عزیز جو ہے تھے نا وہ اکثر نیو میریڈ کپل سے یہ اس طرح کی اکٹیویٹیز کروایا کرتے تھے اور اس � جو تھے وہ چھوڑیوں سے کیا کرتے تھے ابھی تو کٹر ہیں تو اس ٹھوڑیوں سے ان سے کروایا کرتے تھے اور یہاں پہ میں ادینہ کو بتا رہی تھی کہ ادینہ اس طرح کا ایک شو آتا تھا اور اس میں اس طرح کی اکٹیویٹی ہوتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا کسی کا چھلکا پورا اتر جاتا تھا اور کسی کا بیچ میں سے ٹوٹ جاتا تھا تو بڑا مزہ آتا تھا وہ شو دیکھنے کا بہت انفورمیٹیف کیا کہتے ہیں اس کو وہ شو ہوتا تھا یہاں پہ اس کے بعد بچے چلے گئے تھے سکول تو جب بچے چلے جاتے ہیں تو روٹی صاحب پھر اٹھتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ جلدی جاتے ہیں تو یہاں پہ روٹی صاحب کے لیے جو نا ان کے وہ بھی لنچ گھر سے لے کے جاتے تھے ان کے لیے میں لنچ جو ہے نا وہ ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی بیلنے پہ روٹی جنگی پھلی ہوں دیا تو بہتے جا کے بتا نہیں ہنو کی ہو جانا ہاتھوں پہ جب میں اٹھاتی تو روٹی کو بتا نہیں کیا کر دیتی کہ یہ دیکھیں کیا ہو گیا روٹی کو خیر کوئی بات نہیں تو یہاں پہ نا سالم نہیں تھا آج تو وہ پہ کہتے کہ مجھے نا آپ ایسا کریں کہ آملیٹ بنانے تو میں نے کہا چلیں وہ میں دو انڈوں کا ان کے لیے آملیٹ بنا رہی ہوں روٹی وہ ایک ہی لے کے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ گھر سے لے کے جاتے ہیں لنچ تو یہاں پہ ان کے لیے آفیس کے لیے لنچ ریڈی ہو رہا ہے اور پھر ناشتہ بھی کریں گے ہم لوگ تو پہلے وہ دو روٹیاں لے کے جاتے تھے پھر یہ کہ پھر اب انہوں نے بے کر دی ہے کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ ساتھ بھی اگر کوئی ہے تو وہ کھا لے گا یا کسی کو بندہ شیئر کروا دی تھا لیکن اب وہ ہر بندہ اپنی لے کے آتا ہے تو کہتے کہ پھر اس طرح زائع ہوتی ہے تو آپ مجھے ایک ہی روٹی بنا کے دیا کرو تو اس لیے وہ ایک ہی روٹی لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ جی ان کے لیے یہ آملیٹ بن گیا ہے اب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر یہ پیک ہوگا اور جی اس کے ساتھ ہی میں نے نا یہ دیکھیں ملائیاں نکال کے رکھی ہوئی ہیں اور س ملائیاں جو تھی میں نے نکالی تھی تو ان کا میں مکھن بناوں گی تھوڑی در یہ پڑی رہیں گی تو ابھی تو کافی زیادہ ٹھنڈی تھی فریز ہوئی بھی تھی تو پھر میں ان کو پتیلے میں اسی طرح آرام سے بنا لوں گی تو اس کے بعد یہ اچار بھی ان کو چاہیے تھا وہ اچار بھی انہوں نے لے کے جانا تھا تو جو میرا جو ڈیلی کا جو ہے وہ جو ڈبا تھا وہ خالی وہا تھا تو میں نے کہا چلے میں اچار بھی نکال لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں خود نہیں ڈالا تھا گاجروں کا مرچوں کا اور نمبو کا تو یہ چار ڈالا ہے یہ میں نکال رہی ہوں تو دیکھیں کتنا زبادہ اچھا ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور دیکھیں ادھر میں میں سے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں چار ہی ڈھونڈ رہی ہوں اور کیمرہ دیکھیں کدھر گھوم رہا ہے میرا کیمرہ میں نے صبح صبح وہ ٹرائی بارڈ میں کمی لگاتی اور صبح کے ٹائم تو بالکل بھی نہیں لگاتی تو اس لیے دیکھیں کدھر جا رہا ہے اور یہاں پہ میں نے ان کو بھی ساف کر لیا تھا اور ٹیشو پیپر سے آپ کو پتا ہے جب آئل والی چیز ہو تو وہ ادھر ادھر پر آئل لگی جاتا تو وہ پھر بڑا بڑا محسی سا لگتا ہے اور جی وہ پھر چائے بھی لے کے جاتے ہیں ایک اب تو پی کے جاتے ہیں ایک پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو آرام سکون سے کوئی ٹھائر کے پھر آفیس میں بیٹھ کے پی لیتے ہیں وہاں پہ ملتی ہے چائے لیکن وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں گھر سے ہی لے کے جاؤں گا تو وہ آج کل گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ جی دیکھیں یہ ہمارا اب ناشتہ ہوگا ناشتہ ہم لوگ گھر پہ ہلکا پھلکا ہی کرتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ انڈا بریڈ بنا لیں اور زیادہ تر جو ہوتا ہے کہ رس وغیرہ یا بسکٹ وغیرہ کھا لیں تو اس طرح کا ہی ہلکا پھلکا ناشتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ان کا لنچ بھی پیک ہو گیا ہے اور چائے بھی ان کی ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ جی اب میں بنا رہی ہوں سب چلے گئے تھے رشزہ بھی چلے گئے تھے اور یہاں پہ جی دیکھیں میں نے پتیلے میں بنا لیا ہے مکھن اس کا ریڈی ہو گیا تھا تو میرے پاس مشین بھی ہے لیکن وہ اس میں کھلارا بورڈ ڈال جاتا تو اس لئے مجھے پتیلے میں بنانا جو نا وہ ایزی لگتا ہے اس کے بعد جی اور بہت سے کام تھے بیچ کے جو وہ سکپ ہو گئے تھے وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیے اس کے بعد جی دپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو آج بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بریانی کھانی ہے اور راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ شوربے والا شام کو بنا لینا تو اس لئے آج یہ ڈیفرنٹ چوائسز تھیں تو میں نے کہا چلیں بریانی جو ہے نا میں دپہر کو بنا لیتی ہوں بچے کہہ رہے تھے تو پھر راشد صاحب کے لیے جو ہے وہ پھر میں ان کے لیے فریش سالم جو ہے نا وہ شام کو میں بنا لوں گی تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں کھانا جو ہے نا اگر ایک ہی چیز بن نہیں ہوتی تو پھر میں زیادہ تر شام کو ہی بناتی ہوں فریش تو یہاں پہ میں نے کہا کہ چلیں میں بچوں کے لیے بریانی جو ہے ابھی بنا لیتی ہوں وہ بھی خوش ہو جائیں گے تو بچے بھی گیارہ بجے آ جاتے ہیں ٹائمک ابھی ان کی سکول کی کم ہے تو یہاں پہ فٹا فٹ گیس جو ہے مشکل سے دو گھنٹے دو گھنٹے آتی ہے تو یہ ہے کہ کافی کام جو ہے کوشش کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہوں جیسے گیس آئے تو ہم اپنا فٹا فٹ سے کوکنگ سٹارٹ کر دیں اور ابھی تک کے سارے کام ہاؤس وائف کے تقریباً جو ہیں وہ سی ایم ہوتے ہوں گے یہ ہی ہماری زندگی ہے چل سے چل جو ہم صبح سے اٹھتے ہیں اور ڈیلی کے ہماری ایک ہی روٹین ہوتی ہے وہ ہی کام ہم جو ہیں نمٹا کے سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ ہی کام دوبارہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ان کو تقریباً دم آنے والا ہے تھوڑا سا پانی اور ڈرائے ہوگا تو میں ان کو دم لگا دوں گی واو حریم یہ کیا کیا آپ اچھلے دو گھنٹے سے لگی ہوئی ہو یہ کوکیز بنائے ہیں آپ نے زبردست یہ آپ نے اس کا کیا کلے کی کوکیز کھانے ہاں بتو پھر یہ تو پھلے گے ہیں سینڈک لے کے ہیں اتنی محنط لگی ہے اتنی محنط لگی ہے تو پوچھ تو لیتی محنط سے پھلے چلو 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 آپ نے حریم کی ایکٹیویٹی دیکھیں میں نے جیسے کہ بتایا کہ بچے گیارہ بجے آجاتے ہیں تو کافی ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو کھانا مانا کھلا کے تو وہ چلے گئے تھے اکیڈمی اور پھر یہ کپڑے واش ہوئے تھے یہ سارے کپڑے جو میں نے اس طرح کیے ہیں یہ ابھی صرف جو ہیں میری بڑی بیٹی کے ہیں اور باقی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ صرف میں نے ابھی پریس کیے ہیں اور باقی جو ہیں ابھی اٹھانے والے جو ہیں جن کو میں نے تیہ لگا کہ علماری میں رکھنا ہے وہ ابھی ویسے ہی پڑے ہیں اور اتنی زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ میں آپ کو بتایا نہیں سکتی اور یہ ریکھیں سب سے زیادہ کپڑے جو ہونا عدینہ کے ہوتے ہیں باقی حسان عدیم کے کچھ میں نے پہلے کر بھی لئے تھے لیکن یہ ہے کہ عدینہ کے تو بلکل ہی نہیں کیے تھے میں نے تو کافی جمع ہو گئے تھے اس کے بعد یہ شام کو دیکھیں راشد صاحب کے لئے سالن بن رہا ہے شوربے والا علو شوربہ اور بائل ایک اور یہاں پہ میں نے ساتھ ہی شوارمہ کے لئے چکن ریڈی ہونے کے لئے رکھ دیا جب میں نے بریانی کے لئے چکن نکھلا تھا تو یہ بھی میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا میں چکن ریڈی کر لوں گے لیکن شوارمہ بھی میں نے ابھی نہیں بنانا ایک دو دن تک پھر میں بچوں کو بنا کے دوں گی جب چکن ریڈی ہوگا تو پھر تو ہر کام جلدی سے ہو جاتا ہے تو یہی ہے جی ہماری زندگی خواتین کی بڑے خوش اس صلوپی سے اور بڑے خوش دلی سے ہم جو اپنی فیملی کے لئے اتنی مینر کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور فیملی کو خوش کرنے کے لئے ہر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے جو فیملی ہے ہزبینڈ ہیں سب کو ہم خوش کر سکیں اور ان کی پسند کا اور ناپسند کا خیال رکھ سکیں تو بس جی کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ اور کسی حد تک ہم لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور یہ دیکھیں جی یہ سالن ریڈی ہو گیا ہے ایگ میں نے بوائل کر کے اس کے اندر میں نے نہیں ڈالنے وہ میں سیپرٹ الگی رکھ دوں گی جی یہاں پہ راشد صاحب کی ہو رہی ہے پلیٹ ریڈی یہی ہے میری آج کی فل ڈے کی روٹین بیچ میں ریکارڈ نہیں ہوئے اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ہی ریکارڈ کر سکیں اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن زیادہ تر میں نے کوشش کی ہے جو میری ڈیلی کے کام ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ